اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب سے جو دیویوں کی پرستش چلی آ رہی ہے ابھی بھی کئی معاشروں میں موجود ہیں دیویوں کو پوچھنا یوں سمجھئے کہ مادری نظام رائش تھا اس وقت یعنی ماں بچہ پیدا کرتی تھی تو تمام لوگ یہ ایک ہی رشتہ تھا جو لوگوں کو سمجھ میں آتا تھا جو ظاہران ان کے سامنے موجود تھا کہ ایک ماں ایک بچہ پیدا کرتی ہے ایک ماں ہے پوری دنیا کا سب سے پہلا رشتہ جس کو انسان نے شناخت کیا خود اپنے نظروں سے وہ ایک ماں تھی اور اسی سلسلے کو پھر آگے اسی طرح سے اس کو خدا سمجھ لیا گیا کہ یہ بچہ انسانوں کو پیدا کرتی ہے اس لیے خدا ہے اس لیے مادر مقدس اور مقدس دیوی اور عورت کی پرستش کی جاتی رہی اور اس پورے نظام کو جو ہمارا پچھلا عربوں سال پہلے کا جو کئی ہزار سال قبل مسیح کا جو انسانی نظام ہے وہ مادری نظام تھا پدری نظام نہیں تھا عموی نظام اس کو کہتے ہیں اس میں یہ تھا کہ عورت کی پوجا ہوتی تھی عورت کی پرستش کی جاتی تھی عورت کو طاقتیں دی جاتی تھی اس لیے کہ یہ انسانوں کو جنم دیتی اور صرف جنم نہیں دیتی اگر آپ پچھلی تاریخ کو دیکھے تو وہ ماں تھی جس نے لباس ایجاد کیا عورت نے سب سے پہلے لباس کی بنیاد رکھی کہ وہ اپنے بچے کو جنگل میں سردی میں ٹھٹرتا ہوا دیکھ برداشت نہیں کر سکتی تھی اس نے بچلی کے کارٹوں سے اور گھاس پھوس کے ساتھ لباس تیار کیا اس بچے کے لیے جسے اس نے جنم دیا تھا اس کے بعد پھر گھر کی جو بنیاد پڑی یہ بھی ایک عورت کی بنیاد ہے کہ اس نے اس بچے کے لیے جو بہت چھوٹا تھا اور حیوانوں سے اس کو بہت سارے خطرات لاحق تھے اس کے لیے اس نے ایک خاص طور پر لکڑیوں اور گھاس پھوس سے ملا کر اس کے لیے ایک چھوٹا سا گھر بنایا جس میں وہ اپنے بچے کو محفوظ کر سکے جس سے گھر کا تصور ہو برا اسی طرح جو فصلیں ذراعت کا جو پورا نظام ہے یہ عورت کے ذمہ تھا عورت نے اس کی ابتدا کی ہے اس لیے ذراعتی نظام میں عموی نظام تھا یعنی عورتوں کو زیادہ فوقیت حاصل تھی کہ ایک عورت چاہتی تھی کہ جڑی بوٹیاں جو زہریلی جڑی بوٹیاں میرا بچہ کھاتا ہے اور وہ کئی بچے مر جاتے تھے انسان مر جاتے تھے کیونکہ جنگل میں انسان رہتا تھا اس کے لیے اس نے مختلف گندم یا اس طرح کی جو خاص کھانے کی چیزیں تھی ان کی باقاعدہ فصلیں ہو گائیں وہ اپنے بچے کے لیے باقاعدہ ایک اچھی خوراک کا احتمام کرنا چاہتی تھی اس طرح روٹی کپڑا اور مکان یوں سمجھ لیں کہ ایک ماں کی سوچ ہے جو اس نے دیئے کیونکہ ایک سیاسی جماعت کا نعرہ لگایا مجھے یہ بھی ایک ماں کی سوچ ہے یہ سیاسی جماعت کے نعرہ تو وہ بڑے سوچ سمجھ کے بنائے گا اس کے پیچھے پوری ایک انسانیت کی کہانی ہے ایک انسان کی ظاہری تین ہی ضرورتیں ہیں اسے مکان چاہیے رہنے کے لیے کھانے کے لیے روٹی چاہیے اور جسم چھپانے کے لیے کپڑا چاہیے اب آپ اگر اس سے کسرف نظر جو انسان نے عورت کو دیکھا اور محسوس کیا اور اس کی پرستش کیا اور اس کو طاقتور سمجھا اس سے اگر الگ دوسری طرف ہم خدا کی نظر طرف نظر دوڑائیں تو عجب صورتحال ہے آپ تو صرف یہ کہہ رہیتے ہیں کہ اپنی محبت کو خدا نے ماں کی محبت سے تعبیر کیا فقط یہ نہیں بلکہ اللہ کی صفات کی تجلیاں نظر آتی ہیں ماں میں اب جیسے مثال کے طور پر آپ کو پورا زمانہ اپنے مفادات میں چاہتا ہے آپ کے دوست آپ کے رشتہ دار وہ اپنے مفاد کے لیے آپ کو چاہتے ہیں خدا آپ کو آپ کے لیے چاہتا ہے اسی طرح ماں آپ کو کسی مفاد کے تحت نہیں بلکہ آپ کو صرف آپ کے لیے چاہتی ہے پریشان ہوتے ہیں تو آپ کی زبان سے کسی اور کی طرف کلمہ نسرت نہیں جاتا فقط یا خدا یا ماں یا آپ خدا کو پکارتے ہیں یا ماں کو پکارتے ہیں ماں پر بھی ماں اپنے خدا کے اسی محبت میں کھڑی ہے کہ ماں وہ ہے جو ہر قدم پر آپ کی دعا سے مدد کر سکتی ہے میرا اپنا شہر ہے کہ عرش پر ماں سے پوچھتے ہیں ملک آنکھ کیوں فرش پر ٹکی ہوئی ہے کہ رہتی عرش پر ہے مگر اس کی نظر زمین پٹی کی اپنے بچوں پر ہے تو وہ اسی طرح بہت سارے چہرے خدا کے نظر آتے ہیں خدا نظر نہیں آتا مگر زمین و آسمان ستارے پہاڑ وادیاں وہ سب بتاتی ہیں کہ خدا کتنا بڑا ہے اسی طرح ماں کے جو بیٹے ہیں جو وہ سامنے لاتی ہے اپنی بنائی ہوئی چیزیں اپنی تربیت کردہ چیزیں سامنے لاتی ہے وہ بتاتی ہیں جیسے مولا علی نے خیبر کے مقام پر جو ریجرز پڑھا تھا وہ کہا تھا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا حیدر رکھا یس